تو ہیلو دوستو آج ہم بات کریں کل کے انوالے سمنڈو لائف مطلب کہہ رہا ہے سپٹیمبر 2020 کو انوالے فرائیڈے نیٹ سمنڈو لائف کے بارے میں تو پھوری جانکاری کے لئے اس ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھنا اور میں ہوں آمیر پلو چورا سب دیکھ رہے ہیں رسلنگ 007 تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یونورسل چیمپئن اور دوستو آپ نے پچھلے ہفتے کے فرائیڈے نیٹ سمنڈو لائف میں دیکھا ہوگا کہ جے اوسو نے میٹ ریڈل، کنگ کوربن اور شیمس ان تینوں کو فیٹل فوریو میچ میں عرہ کر یونورسل چیمپئنشپ کا میچ عرہ کر لیا اور اس لئے اب ان کا میچ رومن رائنس کی ساتھ ہوگا اور بھی یونورسل چیمپئنشپ کے لئے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رومن رائنس ابھی ایلٹن اوچ گئے اور وہ اپنا یونورسل چیمپئنشپ کسی سے بھی نہیں آرنے والے ہیں اور دوستو زیادہ تر رنگ سائیڈ نیوز اے بی سننے میں آرہے کہ رومن رائنس واسید در روک کا امیں ایک ڈریم میچ دیکھنے کو ملے گا اور دوستو ایلٹن اوچ گئے پتھائی ہوگا کہ در روک کتنے بڑے سپرسٹار ہیں اور اٹھ وڈی وی کے علاوہ آلی ویڈ میں بھی اپنا بڑا نام کر چکے ہیں اور آپ نے رومن رائنس کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے دوڑی وی میں کتنا ساکسے آسل کیا ہے تو اسی لئے زیادہ تر فینس کے من میں یہ سوال تھا کہ گلبر واسید رومن رائنس کا ایک ڈریم میچ دیکھنے کو ملے گا لیکن کرونا کی وجہ سے راسمینہ چھتیس میں ان دنوں کا میچ نئی ہوا تو اسی لئے زیادہ تر فینس کے من میں یہ بھی سوال ہے کہ نیکسٹ ایئر رسومنیا میں در راک واسز رومن رنگ سے ایک ڈریم میچ آپ نے دیکھنے کو ملے اور دوستو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ دوستو ہمیں اس طرف لے جا رہا ہے اور ہمیں نیکسٹ ایئر در راک واسز رومن رنگ سے ایک ڈریم میچ بھی دیکھنے کو ملے گا اور دوستو ایسے کنفرم نہیں کہ یہ نیوز سچ ہے نہیں اور دوستو ایسے آپ کے کیا لگتا ہے کیا نیکسٹ ایئر رسومنیا میں دروں کوسیز رومن ریس سے ایک میچ ہو یا نہیں آمے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور اے بی کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ کلاش آف چیمپنن دوزر بیس میں جے او سو اور رومن ریس ان دنوں میں سے کون جیتے گا اور اس لئے کل کے انوالے فرائیڈے نیٹسی منڈو لائیو میں رومن ریس جے او سو پر بھی ضرور عملہ کریں گے اور دو سو ڈبلی ڈبلی ننس کر دیا کہ کل کے انوالے فرائیڈے نیٹسی منڈو لائیو میں جے ایف آر ڈی فیس کریں گے ایج سٹائلز کو او بھی انٹر کونٹینٹر چیمپنشپ کی میچ میں اور دو سو آپ نے دیکھاؤ گا کہ سیم ازین اپنے آپ کو انٹر کونٹینٹر چیمپنیم بھی سمجھتا ہے تو اس لئے کل کے انوالے فرائیڈے نیٹسی منڈو لائیو میں ان دنوں کے میچ میں سیم ازین ضرور انٹرفیر کر کے این میچ بگاڑ دے گا اور دو سو ایسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایج سٹائلز اور جیف آر ڈی کا میچ گورا ہوا تین دونوں میں سے کون جیتے گا ایج سٹائلز یا جیف آر ڈی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور گزانا اور دو سو اب بات کرتے ہیں دفین بری وائیڈ کے بارے میں اور دو سو پچھلے افتی سمجھ لائیو میں بری وائیڈ نے انانس کر دیا ہے کہ فائر فلائی فن آوس میں ان کا دوست لے کر آئیں گے تو اسے لئے ڈی 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 ڈ میں اوست کریں گے اور دو سو یہ سب جانتے کہ وائپ آؤٹ یو سے کے ایک گیم شو ہے اور زیادہ تر نیوزیں بھی سنوے میں رہا ہے کہ جان سینہ جل سے جلد ڈبلیو ڈبلیو اپنا ریٹن ضرور کریں گے اور دو سو آپ نے پچھلے ہفتے فریڈے نیٹس ایمانڈوی لائیو میں دیکھا ہوگا کہ شیمس نے بگی پر عملہ کر دیا اور شیمس کے اس عملے کی وجہہ سپیشپ کے میچ بگی کے آس سے آج چلا گیا اس دونوں کا فیولڈ نے کھل کے بارے فریڈ نیٹس ایمانڈوی لائیو میں دیکھنا کو ملے گا اور اس پر لڈیگ ہے kiٹ کریں گے سیمس پر اور کھل کے جنو والے فریڈ نیٹس ایمانڈوی لائیو میں دیکھنا کو ملے گا اور کل کے دی発 کے بارے سیمانڈوی ووانچوں میں حراغن کی یعن continuity میں ملے گا ساشا بینکس پر عملہ کر دیا اور انہیں بہت بری طرح مارا اور دوستو یہیم سے یہ پسا چلتا ہے کہ بیلی کو سیمیڈان اومن چیمپئی شپ کے لئے چیلنج کریں گے ساشا بینکس کل کے انوالے فرائیڈے نیٹ سیمیڈان لائیو میں تو اس لئے ڈبلی ڈبلی اننانس کر دیا کہ کل کے انوالے فرائیڈے نیٹ سیمیڈان لائیو میں بیلی اے اناؤنس کریں گے کہ انہوں نے ساشا بینکس پر کیوں عملہ کر دیا اور دوستو ویسے اب کیا لگتا ہے کہ اگر ساشا بینکس اور بیلی کا میچ ہوا تو ان دونوں میں سے کون جیتے گا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور ہوتانا اور یہ سیمیڈون لائف کل 12 سپٹیمبر 2020 ہوگا اور دوستو گرے ویڈیو بینج تو اس ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو بھی ضرور آن کرنا تب تک کے لیے اللہ حافظ